کوئی چلتن سے اگر وادی کوئیٹے کا ویو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک سی ویسٹرن ایمپلیشنسٹ آٹسٹ کی پینٹنگ ہے اس کینمس کے میڈ میں ایک وائٹ سٹوک پرومننٹ نظر آتا ہے وہ وائٹ سٹوک ہے مزار حضرت سالم رحمت اللہ کا کلی کمرانی کے مقام میں واقعی یہ مزار اپنی مثال آپ ہیں اس مزار کی کنسٹرکشن میں انسپریشن لی گئی ہے مغلہ ارکیٹیکچر کی جہاں پہ شاہ جہانی آرچز شاہ جہانی ڈوم اور اس کی جالیوں کی انسپریشن لی گئی ہے شیش محل سے جہاں پہ ماربل کی پڑے پڑے بلوکز کو کارف کیا گیا ہے انتہائی محارت سے اس مزار کی تعمیر میں سفید ماربل کو زب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے اس مزار کی کمپوزیشن سیمیٹری ہے اس مزار کی بحرونی دیواروں پہ بلو ٹائل انتہائی محارت سے استعمال کیا گیا ہے جہاں پہ بلو ٹائلوں کی اسپریشن لی گئی ہے ایران سے کیونکہ کوئٹہ ایران اور افغانستان بورڈر پہ ہے اس لیے مغلہ ارکیٹیکچر اور ایرانی ارکیٹیکچر کو مدنظر رکھا گیا ہے اس کی خطورتی میں ان بلو ٹائلوں میں قرآنی آیت کو خط سلس کے ساتھ انتہائی محارت سے تحریر کیا موسیقی بلو ٹائل میں کیلی گرافی کی ہوئی ہے خط سلس سے اور خط سلس کے ساتھ خط نستالی کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے خط نستالی میں فارسی اشار تحریر کی ہوئے ہیں کیلی گمرانی میں واقعی یہ مزار اپنی مثال آپ ہیں اس کی خوبصورتی کیونکہ اس کے علاوہ اگر کوئٹہ میں دیکھتے ہیں کوئی ایسی ارکیٹیکچر ہمیں نہیں ملتی اس قدر بلند اوبارہ ہنوز نام تغفتن ہزار بار بشو یمدہن بموش کو گلا ہنوز نام تغفتن کمال بے ادبی ہے ہنوز نام تغفتن ہنوز نام ہنوز نام ہنوز نام ہنوز ن Time اور خط سوچ کے ساتھ خط انسالک کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے خط انسالک میں فارسی اشہار کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کیے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی